گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک تو پپلیشن ویلفر دپارٹمنٹ جس کا مین اور سوللی مقصد ہی ہے کہ اس نے فیملی پلاننگ کی سرویسز پروبائیٹ کرنی ہے آپ یہ دیکھیں فیملی پلاننگ پر کام کرنا ہمارے ملک میں آسان نہیں ہے ہمیں بہت سے سماجی سفت روئیوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو اس لیے خواتین کے اوپر اس ٹائم کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ بہت امپورٹڈ ہے کہ ان کو فیصلہ سازی میں رائٹ دیا جائے کہ وہ اٹلیسٹ فرٹلیٹی کے حوالے سے اپنے ڈیسیجنز جو ہے وہ خود لے سکے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بہت مسپرسپشنز ہیں ان کو ایک خوف ہے انجانہ سے خوف ہے کہ نہیں ہم یہ میتھرڈ یوز کر لیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا یا وہ ایشو ہو جائے گا ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اب بچوں کے جو ہے وہ حقوق میں شمار ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک اچھی تربیت دینی ہے اور جو کہ صرف روٹی پانی خبرے تک محدود نہیں ہے اس وقت ملک میں فیملی پلیننگ اور اس سے ریلیٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کس طرح عقام کر رہے ہیں کیا ان کے پلانز ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں اس وقت اگر آپ فیملی پلیننگ کا سیٹ اپ دیکھیں تو تین سیکٹرز میں آپ اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک تو پاپلیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ جس کا مین اور سوللی مقصد ہی ہے کہ اس نے فیملی پلیننگ کی سرویسز پروائیٹ کرنی ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو تردیب دینی ہے سیکنڈ ہیلتھ دیپارٹمنٹ جن کے اورڈی ان کے پاس اور بھی بہت سی ہیلتھ کی ریسوالسیبیلیٹیز ہے اور اس کے ساتھ وہ فیملی پلیننگ کو بھی کسی حد تک ڈیل کرتے ہیں اور تھرڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں بہت سی انجیوز آتی ہیں جو فیملی پلیننگ کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیو پر کام کر رہی ہیں اور ایون کہ آپ پرائیویٹ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں یا پرائیویٹلی سرویسز جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ پرائیویٹلی بھی لے سمتے ہیں پپلیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ہر ڈیسٹرک میں ایک سیٹ اپ ہے اور جہاں جس ڈیسٹرک میں جتی یونین کانسلز ہوتی ہیں اس کے اکورڈنگلی وہاں سینٹرز ہوتے ہیں جسے ہم فلائی مراکز بھی کہتے ہیں جس کے اندر ہمارا ٹریڈ سٹاف ہوتا ہے جو خواتین ان کے پاس آتی ہیں سرویسز لینے کے لیے ان کو پروپر گائیڈنس دیتا ہے کہ ان کی برث ہسٹری لے کر ان کی فرٹلیٹی پریفرنس لے کر کہ ان کی کتنی خواہش ہے بچوں کی اور ان کی ہیلتھ ہسٹری لے کر یہ تینوں چیزوں کے بعد وہ ان کو ایک ساری آپشنز بتا کے ایک جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا ان کی اپنی چوائس پر ان کو وہ میتھرڈ پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے جو فیلڈ ورکرز ہیں وہ کیچمنٹ ایریا کی جو ہے لوگوں کی برث ہسٹریز کولیکٹ کرتے ہیں کہ کس خاتون کی کتنے بچے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کو کب کس ٹائم جو ہے سینٹر کی طرف ریفر کرنا ہے اسی طرح جو ہے ایم ایس شو کی کیمپس کی فیزیلیٹیز موجود ہیں جو دور دراز علاقے جہاں کوئی ہیلتھ کی فیزیلیٹی نہیں ہے وہاں پر ہم فیملی پیننگ کی فیزیلیٹیز پروائیڈ کر سکے پاکی جو میجر پلین پلینز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو اویرنس اور سنسٹیزیشن کیوں پر جو ہے بہت کام کیا جا رہا ہے میک میں کی طرف سے اگر ہم دیکھیں ہمارے چونکہ ریلیجیس مسپرسپسپسپشنز بہت علمائی کرام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو ہم لوگ اپنے ڈسٹرکس کے اندر مختلف خطیب اور علماء کو انوالف کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جمعے کے خطبہ کے دوران بھی لوگوں کو ماں کی صحت کے حوالے سے سنسٹائز کریں اس کے علاوہ یوت کی انگیجمنٹ آج کل بہت کامن ہو گئی ہے کہ سکول کالوجیز میں جا کے بچوں کو شروع سے ہی پاپولیشن انڈیویلپمنٹ کے اوپر سنسٹائز کیا جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہماری عبادی کی سٹینڈنگ اس ٹائم کیا ہے اور ہم ڈیویلپمنٹ کی کس ٹیج پر ہیں اور ہمیں آگے آئندہ آنے والی ٹائم پر کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ زائر ہے وہی بچے ہمارا مستقبل ہے کل کو یا تو انہوں نے اپورٹر پوزیشنز پر ہونا ہے یا اگر نہیں بھی ہونا تو انہوں نے انڈیویلڈ ڈیسیزنز تو لینے ہیں تو اس لیے وہ اس کو ایک بہتر طریقے سے پہلے ہی ایک فیصلہ سازی کر سکے پھر کچھ ڈیسٹرکس میں پری مریٹل کانسلنگ کے اوپر کارم سٹارٹ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا بھی چونکہ پائلٹ ہے نیا نیا ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں اس چیز کی بھی ایکسپٹیبلیٹی بہت زیادہ نہیں ہے اچھا اس میں بھی آپ کو پرابلوں فیس کرنے پر کیونکہ مریٹل کانسلنگ بسکلی یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے اس جوڑے کو آپ کسی ماہر بندے سے اس کی سنسٹائزیشن کرائیں ان کی ویرنس کرائیں بسکلی انہوں نے آگے جانا ہے تو فیملی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے کیسے ڈیسیزنز ان کو لینے چاہیے ان کو کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے لیکن لوگ اس کو تھوڑا اس کو بھی مس پرسیف کرتے ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے لیکن وہ بھی اس فقط ایک اہم ضرورت ہے اس فقط کی بجائے یہ کہ وہ بچے ادھر ادھر سے دوستوں سے اور سوشل مطلب غلط کوئی انفارمیشن لے لیں گیدر کر لیں اس کے بجائے کسی ایک ٹرینڈ بندے کے تھرون کی اویڈنس ہو جائے تو وہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ کی پلانز میں ہیں اور وہ اس پر کام کر رہی ہیں کس قسم کی پڑلمز فیس کرنی پڑتی ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ کا سپیشل پارٹ ہے جو فیڈمرک میں جاکی لوگوں کو ڈوڈ دوڈ سروس دیتے ہیں ابھی بھی وہ پرانے مسائل وہ پرانی چیزیں کیونکہ آپ کو پتا ہے lHOs جو ہے ان کو بہت مشکل آل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر مہینے ہر تین مہینے بعد دو مہینے بعد جب ان کی سیویس شروع ہوتی ہے بہت سے علاقوں میں تو شدید قسم کا ردی عمل ہوتا ہے آپ کی ڈپارٹمنٹ پہ بھی فیملی پلیننگ پہ کام کرنا ہمارے ملک میں آسان نہیں ہے ہمیں بہت سے سماجی سفت روئیوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے آپ نے لیڈی ہنٹ ورکرز کی مثال دی ان کا کام اگر وہ پولیو کی کمپین کر رہی ہے پولیو جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اس ٹائم جو ہے وہ اسے پاکستان ایک چاندیک میں مالک رہ گئے باقی سب جگہ پہ بولیو ختم ہو چکا ہے اگر اس معاملے میں آپ کو ملک میں ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہ وہ ایک صحت کی اتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تو فیملی پلیننگ کو اڈاپٹ کرنے میں جو سلے گی کتنی مشکلات وہ تو ایک خاص قسم کا ایک پرسٹر میٹر ہے جسے آپ نے کہا کہ لوگ اس کو ذاتی سمجھنے کی وجہ سے بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے گی ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور ایک ڈیبو اس کے اوپر لوگوں نے لگایا ہوا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے ایون کہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ بعض جگہوں پہ میاں بی 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 آپس میں اس چیز پہ ڈسکس نہیں کرتے ہمارے ہاں انٹرسپوسل کمنیکیشن بھی بہت ویک ہے ایک ریسرچ میں تھا کہ جب خواتین سے پوچھا گیا آپ کی اور آپ کی ہسپنڈ کی فیملی سائز میں ایگریمنٹ ہے کہ آپ دولوں کو ایک ہی تعداد بچوں کی ریکوائرڈ ہے یا ڈیفرنس ہے تو پندرہ سے بیس فیضت خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ہسپنڈ کی کیا فیملی کی نزائر ہے تو یہاں پہ یہ لیک آف کمنیکیشن آپ کو نظر آتا ہے تو جب وہ ایک آپس میں بات نہیں کر سکتے تو دوسروں سے تو وہ بلکل اس کو وہ ریلپٹنٹ ہوتے ہیں ایک اور اہم مسئلہ جو ہمیں آتا ہے وہ ہے لوگوں کے ذہن میں کانٹرسپٹیو میتھڈز کو لے کر سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بہت مسپرسپشنز ہے ان کو ایک خوف ہے انجانہ زم خوف ہے کہ نہیں ہم یہ میتھڈ یوز کر لیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا یا وہ ایشو ہو جائے گا جبکہ ہر دوائی کا کونہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے تو آپ کو وہ سٹمک کی میڈیسن ساتھ ضرور دیتا ہے کیونکہ اس کا اثر آتا ہے سٹمک کی اوبر کانسٹرپیشن کی فارم میں یا ڈائیڈیا کی فارم میں تو یہ چھوٹے مٹو ایشوز تو ہر دوائی کے ساتھ لنکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے اگر آپ کسی بھی ٹرینڈ بندے کے پاس جائیں گے سرویسز لینے تو وہ آپ کو پروپر کانسل کرے گا کہ یہ میتھڈ ہے اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سب کو ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ ہو جائیں گے تو آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ دوائی یوز کرنی ہے بسیکلی مین مسئلہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے مینج کرنا ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی ٹرینڈ برکر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گی کہ یہ اگر آپ میتھڈ لے رہے ہیں اور اس سے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کی منتلی سائیکل ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ آپ ساتھ یہ میڈیسنز یوز کر لیں تو آپ اسے ڈیل کر سکیں گے تو یہ لوگوں کی ذہن سے یہ مسپرسپشن نکالنا بھی بہت ضروری ہے اچھا جتنی بھی ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں جو پریشان کن حد تک اس لیول پر پہ پہنچی ہوئی ہیں ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے میں کوئی گنجائش ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مزید اتنا ارسا کام کیا یا کسی اس خاص چیز پر کام کیا تو شاید بہتری ہو جائے جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فیملی پلاننگ میں انویسٹ کرنا ہماری اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ نیڈ ہے تو فیملی پلاننگ کے میک میں اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں ایک جو پولیٹیکل کمیٹمنٹ کی بھی اس ٹائم ضرورت ہے ہمارے ملک میں جو جتے بھی سیاستدان ہیں ان سے بھی جو ہے اگر وہ اپنے امپورٹنٹ فورمز کی اوپر جا کر آبادی کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائم بہت جو ہے وہ نیڈ ہے اس چیز کی پی اور وہ پھر اس کی اکورڈنگلی ریسورسز بھی جنریٹ کریں کہ آپ نے اویرنس کرنی ہے آپ نے اس میں حکمہ کو سٹرنٹھن کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوسرا لوگوں کے ذہن میں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سائیڈ ایفیٹس کی مسپرسپشن دور کرنے کی ضرورت ہے ریلیجیس مسپرسپشن دور کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے اور ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ اب بچوں کے جو ہے وہ حقوق میں شمار ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک اچھی تربیت دینی ہے اور جو کہ صرف روٹی پانی قبرے تک محدود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے لوگ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے ایک اچھی تربیت کرنی ہے بچے کی اور اس کی حساب سے انہوں نے اپنا سیملی کا تاجون کرنا ہے تیسری بہت اہم چیز یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کو اس ٹیم فروغ دیا جائے اور ان کو امپاور کیا جائے خاص طور سے فیصلہ سازی لینے میں کہ خواتین اس وقت تقریباً 30% خواتین یا سی ہے جو گھر کے کسی بھی ایمپورٹنٹ ایشو میں اپنا کوئی جو ہے وہ پوائنٹ رکھ سکتی ہیں کانفیڈنس نہیں دیا گیا ڈیسیجن میکنگ میں ان کو پارٹ نہیں دیا گیا جبکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت ہی ہے جو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے کہ وہ اس ٹائم کتنے بچے پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے اپنے ہیلتھ ایشوز اس کو ایک عورت سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور وہی بات کسی نے آگے چل کے اس فیملی کو بھی سمحالنا ہے اس بچے کی بھی پرورش کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے اور خود کو بھی اس قابل رکھنا ہے کہ وہ آگے جا کے اس ساری فیملی کو اس انتظامات کچھ چلا سکے کچھ چلا سکے بلکل تو اس لیے خواتین کے اوپر اس ٹائم کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ بہت امپورٹڈ ہے کہ ان کو فیصلہ سازی میں رائٹ دیا چاہے کہ وہ at least فرٹیلیٹی کے حوالے سے اپنے ڈیسیجنز جو ہے وہ خود لے سکے